اس وقت میں غازی پور بورڈر پر موجود ہوں اور میرے ساتھ کسان نیتار راکیش ٹکیت موجود ہیں کسان آندولن کو لگتار تیز کرنے کی قوایت کی جاری ہے اب کسان آندولن کو ایک سال پورا ہونے جارہا ہے ٹکیت صاحب آپ نے بیان دیا تھا کہ پوروانچل میں آپ آندولن کو تیز کریں گے تو کیا کچھ آپ کی رنیتی رہے گی؟ نہیں تو پورے دیز کو تیز کریں گے پوروانچل میں میں میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ 22 تاریک کو لکھناو میں میٹنگ ہے تو وہاں پہ جائیں گے ٹکیت صاحب لکھناو کی جو مہا پنچائت ہے کیا کچھ اس کے لیے آپ لوگ رنیتی تیار کر رہے ہیں کتنی سنخیہ ہوگی اس میں جائیں گے اس میں کافی لوگ جائیں گے جن سنکھیا تو کٹائی کا ٹائم چلتا جن سنکھیا تو کمتی باتی ہوتی رہتی ہے جن سنکھیا تو یہ آندولن جن سنکھیا پہ نہیں یہ بچار پہ آندولن چلتے ہیں جس کا وچار کونسیپٹ کلیر ہوگا تو آندولن اس پہ چلتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ لکھناو کو بھی ڈلی بنا دیں گے کیا باعث تاریک کو لے کر آپ کچھ اس طرح کا ہی کرنے والے ہیں نہیں نہیں دھرنا نہیں ایک دن کی پنچہ تھے جب کبھی دھرنے کی بات آئے گی تو جب بتائیں گے ابھی تو ایک دن کی پنچہ تھے مزفر نگر کی جب مہا پنچائت کیتی سے کسان مورچے نے اس میں لاکھوں کی بھیڑ جھوٹی تھی کیونکہ مزفر نگر آپ ہی کا علاقہ کہا جاتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کسان نیتاؤں کے لئے بڑی چنوٹی ہوگی لکھناو میں بھیڑ کو جھٹا نا ہم نے کہا کہ یہ بیچاری کرانتی ہے اور یہ کرانتی بیچار سے چلتی ہے اب آپ کہیں لوگو جی مجھے فرنگر جتنی بھیڑ دیں کمجور رہے گی جی میٹنگ تو میٹنگ تو کمتی باتی ہوتی رہتی ہے ہمارا یہ بیچار سے آندولن چلتا ہے اور ہماری بھیڑ گاہوں میں رہتی ہے کیا کچھ مددے رہیں گے پھر لکھناو کی مہا پنچائت میں لکھناو کا بڑا حصو رہے گا اجی ٹینی کی گرفتاری اس کی برخواسگی وہ ایک سو بیس بی کا ملزیم ہے لکھین پورکھیری کا خرید نہیں ہو رہی ابھی جو دھان ہے اس کی خرید نہیں ہو پا رہی ایم ایس پی پر خرید کی گارنٹی جو تین کالے قانون ہیں یہ اور ایم ایس پی پر گارنٹی دیں ان کی خرید ہو یہ بڑے سی ہوں گے جو وہاں گھائل لوگ ہیں ان کو بھی معاوجہ نہیں دیا گیا لکھین پور میں بجلی کے ایشو رہیں گے جو لوکل ایشو رہیں گے گھنے کا ایشو رہے گا یہ سب ایشو رہے وہاں پر رہیں گے آلو کا کسانپورن اس کا برباد ہے اس کا رہے گا جو فصلے برباد ہوئی ہے اس کا معاملہ رہے گا تو یہ لوکل کے ایشو بھی رہیں گے اور باہر والے بھی رہیں گے آپ نے کہا تھا کہ مشن یو پی کی بھی شروعات کریں گے کیا لکھنو کی مہا پنچائت مشن یو پی کا حصہ ہے یہ یہاں بٹھے ہوئے ہیں پورا دلی کو گے رکھا ہے تو یہ مشن ہے جیسے جیسے کوئی چیز آتی رہے گی ٹائم پر تو ہوتا رہے گا سکر صاحب آخری سوالی آخر کب تک چلے گا آندولن یہ آندولن سنگر سے سمادھان تک آندولن جاری رہے گا سرکار جب پانچ سال تک چل سکتی ہے تو آندولن بھی چل سکے سرکار کے ٹائم تے کی آندولن چل سکے تو یہ تھے ہمارے ساتھ کسان نیتا راکیش ٹیک ہے جو کی بائیس تارک کو لکھنو میں مہا پنچائت کریں گے اور جو تمام کسانوں کے مددے ہیں چاہے وہ گنہ بھکتان ہو یا پھر ایم ایس پی کے مددے ہو ان تمام مددوں کو لے کر آواز اٹھائیں گے شہزاد عابد ای ٹی وی بھارت غازی آباد